بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ گرامی قدر حضرات جیسا کہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ چاند دنوں سے اور چاند دن نہیں بلکہ چاند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ وائرل ایک واقعہ چاہ رہا ہے سید اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب اور شوف شووری سرکار کا مسئلہ یہ تھا کہ حق خطیب جو کہ ایک شوب دے باز ہے اور اس نے ایک ولایت کے نام پر ایک دبا لگا دیا ایک شوب دے باز سید اقرار الحسن آپ نے ان کو بے نقاب کیا تو بے نقاب کرتے کرتے وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اے ای آر وائی نیوز پر جو ان کا ایک پروگرام ہفتہ یا جمعہ کو میرے خواہ سے چلتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک اسی طرح وہ بار بنا کر اوپر کیپ ڈال کر انہوں نے وہ دم کر کے ایک زنجیر آنکھ سے باہر نکالی اور اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں انہوں نے جو حق خطیب نے کرامت کے طور پر لوگوں کو دکھائی تھی وہ انہوں نے اس کا پردہ جو ہے چاہ کیا اس کا پردہ بے نقاب کیا تو سید اقرار بھائی اللہ تعالی ان کو عمر خضری عطا فرمائے ایک سید اور نسلی سید ہیں تو انہوں نے جنابے والا اپنا ایک کام شروع کیا اس کو بے نقاب کرنے کا اور بے نقاب کرتے کرتے سوشل میڈیا پر باتیں وائرل ہوتی گئی تو عویس روبانے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں انہوں نے جناب کہا کہ آپ ایک دن فائنل کر لیں ان کے آستانے پر چلے جاتے ہیں اور بات ڈن ہو جاتی ہے جو بھی ہوگی عوام کے سامنے آ جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن انہوں نے چودہ فروری کا دن دیا اور آج کا دن چودہ فروری کا دن تھا اور آج دن دوپہر تین بجے تقریبا سید اقرار بھائی آپ ان کے آستان آلیا کلر سیدہ شریف وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر ان کے جو چلے تھے ان کے پاس جا کر بیٹھے جو مطلب ان کا مہمان خانہ جو بھی تھا وہاں بیٹھے اور میں نے خود وہ باتیں سنی ہیں ان کی کہ جو ان کے ساتھی تھے حق خطیب اڑا شخشو والی سرکار کے انہوں نے کافی شور ڈالا باسم باسا شٹارٹ رہا تقریبا آدھا پونہ گھنٹا تو اقرار بھائی نے ایک کلپ رکارڈ کیا تقریبا پانچ بجے پانچ بجے انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اپنے فیس بک پیج پر کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ میں ایک مہمان بن کر ان کے آسانہ پر آیا ہوں اور مہمان نوازی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کو باہر آ جانا چاہیے دو گھنٹے سے میں یہاں موجود ہوں تو ہونا بھی یہی چاہیے تھا اگر ایک بندہ آیا چل کے کہاں سے لہور سے چل کر کلر سینا گیا ہے کافی سفر کر کے ایک ٹائم نکال کے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ باہر نکلتے اور ان سے ملتے جو بھی بات تھی وہ ڈسکس ہوتی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا تھا اقرار بھائی نے بھی یہی کہا دی چھ بجے ان کے کانفرنس سٹارٹ ہو جانی ہے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تین چار سوالات ہیں میں ان کے سامنے رکھوں گا وہ اپنا جواب انعیت فرما دیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ حق پر کون ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے بہرحال پونہ گھنٹہ تقریباً بلکہ پونہ گھنٹہ بھی کہاں دیر دو گھنٹے پھر گزر کے حق خطیب صاحب باہر ہے نہیں آئے بلکہ ناروں کی گونج میں ان کی طرف سے جو لوگ وہاں کٹھے تھے جمع تھے حق خطیب سرکار کی طرف سے انہوں نے پریشرائزر کرنا شروع کیا اقرار بھائی کو اور اللہ کی کرنے ایسی کہ ان کے پاس سیکیورٹی تھی نوجوان تھے جنہوں نے ان کو گیر کا رکھا ہوا تھا اور وہ بچے رہے اگر وہ سیکیورٹی نہ ہوتی تو اقرار بھائی پر حملہ ہو جانا تھا بہرحال تقریباً عشاء کی نماز سے یا آزان سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے حق خطیب صاحب اپنے ہو جائے پاک سے باہر نکل کر محفل میں آئے اسی ٹائم اقرار بھائی نے بتایا کہ وہ اب تلاوت ہو چکی ہے محفل میں اب حق خطیب صاحب چھپتے چھپتے وہاں محفل میں آئے ہیں ہمارے پاس نہیں آئے جو کہ ہمیں پانچ گھنٹے یہاں ہو چکے ہیں تو ان کی آواز بلاند کرنے پر حق خطیب اور افشوب شوالی سرکار چلتے چلتے اقرار بھائی کے پاس آئے وہاں بیٹھ کر باتیں شروع ہو گئیں لیکن بدقسمتی سے بات تو یہ ہونے چاہیے تھی کہ وہ دونوں بات کرتے باقی خموشی کے ساتھ سنتے اور پتہ ان کو چلتا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے بہرحال شور ہی اتنا تھا باتیں ساری تو سنی نہیں جا سکیں لیکن ایک بات جو میں نے اپنے کانوں سے سنی آپ احباب تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں بلکہ اس سے پہلے جو انہوں نے میراج شریف کا جلسہ رکھا تھا تو اقرار بھائی نے کہا جی یہ صورت بنی اسرائیل صورت اسراج اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ پڑھ کر سنا دیں اور میں مان جاؤں گا آج بھی انہوں نے یہی بات کی کہ آپ صورت اسراء نہیں بلکہ قرآن پاک کی کوئی ایک صورت جو ہے وہ آپ پڑھ کر سنا دیں اور میں آپ کو مان جاؤں گا لیکن ان کی یہ بات پر حق خطیب نے لیکن ان کی اس بات پر حق خطیب نے غور نہیں کی بلکہ اپنی ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور باتیں کرتے کرتے اچانک وہ جلال میں آ کر یہ ہو جائے گا فلان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جیسے اس کی باتیں ہوتی ہیں اور جلال پان میں جیسے شوف شوف کرتا ہے ویسے اس نے کر کے تو تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کیے تو نعرے لگاتے لگاتے اٹھ کھڑا ہوا جی جناب اس کے جو چیلے تھے جو آستانے پر پہنچے تھے انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دئیے لیکن عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اقرار بھائی نے یہ جملے بولے تھے کہ آپ ایک صورت سنا دیاں میں لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ایک صورت سنا کے ایک مرتبہ واضح کر دیتے کہ مجھے قرآن پاک بھی پڑھنا آتا ہے قرآن پاک بھی پڑھنا آتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ اقرار بھائی کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا ان کے کیمروں پر بھی حملہ کیا لیکن ایسا مہمانوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا لیکن ان کو یہ بیٹھ کر آج یہ مسئلہ سولو کر لینا چاہیے تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جاتا اور لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے باقی انشاءاللہ تعالی اقرار بھائی نے کل بھی اپنے کلپ میں بتایا تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے ہم ان پر لانت بیجتے ہیں لیکن جو ختم نبوت کا نام یوز کر کے لوگوں کو جنابے والا گمراہ کرتا ہے یا ان کی آر میں اپنا اڈا چلاتا ہے ہم ان پر بھی لانت بیجتے ہیں لیکن میرا موقف جو ہے میں اس ٹائم سید اقرار بھائی کے ساتھ ہوں اور ان کی ہمایت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ ایک کوئی عام بندہ نہیں ایک سید زیادہ اور نسلی سید زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان کے مختلف دو نمبر پیروں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے انشاءاللہ حق خطیب کو بھی بے نقاب کر کے رہیں گے باقی اللہ تعالی آپ احباب کو بھی سلامت رکھے اور آپ احباب بھی پاکستان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی پاکستان کے اساسوں کو پاکستان کی قوم کو پاکستان کے محافظوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور پاکستان کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے